دعائے برائے حجت ایمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجاوت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاظ ایساتی وفی کل ساد ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعائنم حطاو تسکنہو ارزکاو تومتیہو فیہاو تہیلا یا ربا محمد وعال محمد صلی علیہ وعال محمد وعجل فرجال درود پڑو سارے سہبانگو عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفی الزنوبنا افضل الاولین وعشرف الاخرین وخاتم النبیین اللہ عبد المعید ورسول المسدد والمحمود الاخمد الامجد ابل کاؤسیم محمد والصلاة والسلام على یاسب الدین وسید الوسیعین وامیر المومنین وعلا اولاده المعصومین المنتجبین وعلا امشکات النبوتی وشمس الرسالتی الزجاجت اللہ تیکاننا کوقبن دریجن الصدیقت القبراء فاطمات اللہ ولانت اللہ علیہ آدائہم اجمائن اما بعد فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرکانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر اشیر اتقل اقراب درود پڑھو سارے سہبان مل گئے بھئی آواز تھوڑی دے دو آواز دے دو تھوڑی دی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب حضرات کا یہاں پہ چلانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے صدقہ امیر المومنین جتنے مومنین پریشان ہیں میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے مومنین بے اولاد ہیں میرے مولا تجھے واسطہ ہے جنابِ رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا ان کو نیک سالِ اولادِ نرینہ اتا فرماؤں ایک اس طرح سے درود پڑھو کہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں اجازت ہے نوکری کا آغاز کریں میں اس حستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے عبا کے دامن کو پکڑ کے نبوت اور ولایت نے پروان چڑھ کے زنگی گزارنے کے آدار سیکھے آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ بات آگے پروان چڑھے گی اگر محسوس نہ کرے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ایک مجلس کا باقاعدہ محول بن جائے جتنے پڑے لکھی حضرات بیٹھے ہیں کہ شریعت میں ہے تھوڑی سا بھی وقفہ ہو نماز میں تو نماز قبول نہیں ہوتی جتنے ولایت امیر المومنین کے قائل بیٹھے ہیں جملہ ان کے لئے عرض کرنے لگا ہوں جو اتنا سا وقفہ ہو نماز نہیں ہوتی وہ شریعت کی نماز ہے اور یہ بھی ہماری عزاداری نماز ہے اسے نمازِ حسین کہتے ہیں یہ بھی عزاداری نمازِ حسین ہے اسے نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہیے نماز بغیر وضو کے ہوتی ہے پڑے لکھے لوگ تشریف فرمائیں بغیر وضو کے ہوتی ہے نہیں نہ ہوتی جیسے اللہ کی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی ایسے ہی حسین کی نماز بھی وضو کے بغیر وہ خداوندِ قدوس اللہ کلی شہین قدیر رحمان اور رحیم ہے وہ معاف کر دیتا ہے کوشش کیا کریں جب بھی ذکرِ حسین میں آئیں باوضو ہو کے آئیں کیونکہ یہ وہ درس ہے جس میں ملائکہ آتے ہیں ملائکہ تو دور کی بات کائنات کی ہستیاں آتی ہیں اور وہ ہستیاں آتی ہیں جن کے لئے خداوندِ قدوس ارشاد فرماتا ہے لولا علی لحالا کا عمر نہیں آپ سمجھے نہیں جس کے لئے حضرت عمر نے اشاہت فرمایا تھا لولا علی لحالا کا عمر کہ آج عمر نہ آج علی نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا سننے والی بات یہ ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب عمر جیسے خلیفے کو علی حلاقت سے بچا سکتا ہے تو ہم شیعوں کو علی حلاقت سے کیسے نہیں بچا سکتا حیدری بھئی برادرانِ حیل سنت کے دوسرے خلیفہ نے کہا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کوئی مسئلہ در پیش آ گیا برادرانِ حیل سنت کے بہت بڑے مفتی ہیں مفتی حنیف قریشی رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام سوالات صحابہ چھوڑ کے گئے کتنے سوالات ان سوالات صحابیوں میں سو مفتی صحابی تھا سو مفتی جو فتوے دیتے تھے بسم اللہ کی بلا توجہ ہے درود پڑھو سارے سہبان میں مفتی صاحب فرماتے ہیں سوالات صحابہ چھوڑ کے گئے ہیں پیغمبرِ آزم جن میں صرف سو مفتی تھے اور ان سو کے بعد دس مجدہی تھے جب سوالات صحابیوں کو کوئی مسئلہ دھر پیش آتا وہ ان سو مفتیوں کے پاس آتے کہ ہمیں مسئلے کا حل بتائیں اور جب ان سو مفتیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا توجہ جاتا ہوں جتنے ولایت امیر المومنین کے قائل بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان دس مجدہیتوں کو بھی مسئلے کا پتا نہیں چلتا تھا وہ علی شبن ابی طالب کے دروازے پہ آتے تھے اس لیے پیغمبر عاظم نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جناب تاریخی کتابوں میں یہ تو لکھا ہوا ملتا ہے کہ پاکستان کا پہلا اجلاس لکھنوں میں ہوا تھا اس کی صدارت سراغہ خان نے کی تھی یہ بھی تو بتاؤ کہ پاکستان کا اجلاس اگر لکھنوں میں ہوا ہے تو اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا تھا کس کے گھر میں ہوا تھا اس کے بانی کون تھے اسلام کا پہلا اجلاس ہوا ہے جناب ابو طالب کے گھر میں جب لوگوں نے مولویوں سے پوچھا کہ مکہ میں اللہ کا اپنا گھار بھی تو تھا کابہ پھر اپنا گھار ہوتے ہوئے ابو طالب کے گھر میں تو ہیت کا جلسہ کیوں کروایا گرنا پٹھانا والوں مولویوں نے کہا کیونکہ کعبے میں پڑے ہوئے تھے بوتھ اور جہاں بوتھ ہوں وہاں تو ہیت کے جلسے نہیں ہوتے پھر تو مولوی تیرے بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ رحمان کے گھر میں بوتھ تھے عمران کے گھر میں بوتھ نہیں توجہ جاتا ہوں رحمان کے گھر میں بوتھ تھے عمران کے گھر میں بوتھ نہیں تھے پہلی تقریر پہلا انداز بیان خدا کبند قدوس ارشاد فرما رہا ہے وانزر اشیر رتکل اقرابین سورہ شورہ آیت نمبر پندرہ خدا کہہ رہا ہے کہ چالیس اقرابین میں عالمین کا سلطان نبی تقریر فرمانا چاہ رہے تھے پہلا دن تھا پہلی گفتگو تھی پہلی دفعہ شہر کا معاشرہ رسول کی زبان سے آشنا ہو رہا تھا پہلا دن تھا اور یہ جلسہ تھا توحید کا اور اس جلسے کا انتظام کرنے والی ہستی کا نام جناب ابو طالب ہے یہ جلسہ ابو طالب کے گھر میں ہوا ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ باندھ کے اے میرے پروردگار اے آل محمد کے کریم خالق جب جلسہ تیری توحید کا تھا تو نے اپنے گھر کیوں نہیں کروایا ابو طالب کے گھر کیوں کروایا اور اس جلسے کا انتظام دی ابو طالب کے گھر سے کروایا اور اس لنگر کا انتظام دی سرکار امران نے کیا تھا تو آوازِ قدرتِ بلال میں پہلے ہی دن سے ابو طالب کے گھر کا نمک کھلا دوں تاکہ کل کو جو بھی ایمانِ ابو طالب کو بھونکے سمجھنا پکا نمک حرام ہے تاکہ کل کو جو بھی ایمانِ ابو طالب کو بھونکے سمجھنا پکا نمک حرام ہے اب جتنے میرے برادران اہلِ سنت تشریف فرما ہیں آپ خلافتوں کے قائل ہیں ہم امامتوں کے قائل ہیں لیکن علی کے بغیر کسی کا بھی گزارہ نہیں اگر ہم علی کو نہ مانے ہمیں پہلا امام نہیں ملتا اگر میرے سنی بھائی علی کو نہ مانے تو انہ چوتھا خلیفہ نہیں ملتا لیکن علی کے بغیر کسی کا بھی گزارہ نہیں علی کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کے بارے میں بے شمار حدیث ملتی ہیں اتنی حدیث کسی اور صحابی کے لیے کسی اور حسنی کے لیے نہیں فرمائی جتنی مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمائی ہے اب کچھ لوگ اتراز کر دیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں نا میرا بھائی ہم علی کو رسول سے نہیں بڑھاتے دراصل وجہ یہ ہے آپ نے رسول کی شان اپنے مولوی سے سنی ہے اور علی کی شان ہمشیوں سے سنی ہے جب دو نے نبی کی شان وہاں سے سنی اور یہاں سے علی سن کے علی نبی سے بڑھا لگنے لگا مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے باوضو چودہ کی بارگاہ میں حاضر کھڑا ہوں مجھے اللہ کی تحید کی قسم ہے مصطفیٰ کی نموت کی قسم ہے علی کی ولایت کی قسم ہے حسن کی صحابت کی قسم ہے حسین کی شہادت کی قسم ہے زین اللہ و دین کی عبادت کی قسم ہے باکر کے علم کی قسم ہے جعفر زادت کی صداقت کی قسم ہے رضا کے فضل کی قسم ہے باکر کے علم کی قسم ہے مجھے چودہ کی صداقت کی قسم ہے اگر کسی جنگ میں اگر کسی جنگ میں علی بھی نبی کو چھوڑ جاتے تو ہم علی کو بھی نہ مانتے اگر کسی جنگ میں حیدری اگر کسی جنگ میں علی بھی نبی کو چھوڑ جاتے تو ہم علی کو بھی نہ مانتے تھوڑی سی گفتگو رہے گی جنگِ حود میں تمام لوگ پیغمبرِ عاظم کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے آمنہ کا چاند بھرے مجمع میں دشمنوں کے درگے میں آگئے چاروں طرف سے دشمنوں نے حولہ کرنا شروع کرنی ہاتھوں میں تلوارے لی ہوئے کافر نبی کے اتنے قریب آگئے تھے کہ اب یوں کرنے کی دیر تھی اتنے فاصلے پہ تھی جانِ نبوت پتہ نہیں کتنا بھروسہ تھا مصطفیٰ کو اپنے بھائی علی پہ کافروں کے ہاتھ یہاں پہنچے مطمئن لہجے میں آوازی یا علی علی کی ابھی یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ نبی اور مشرقوں کے درمیان سے علی گزر گیا علی نے ہاتھ بھی نہیں لایا کسی کا بازو نہیں بچا کسی کی گردن نہیں بچی کسی کا سار نہیں بچا حیدر قرار نے مصطفیٰ کا طواب کرنا شروع کر دیا کیسے کر امیر المومنین نے نبی کے اردنگائے اس وقت کسی کافر کی آواز آئی قد قدلہ محمد محمد قتل ہو گئے ابو طالب کے بیٹے علی شیر گزنفر نے اپنے دائیں ہاتھ سے تلوار کو پائیں ہاتھ میں لیا ادھر سے علی نے لڑنا شروع کر دیا ادھر سے محمد کو اٹھا کے کہتا جاتا تھا حازہ محمد حازہ محمد حازہ محمد اس وقت اللہ کی آواز ہے اے محمد کرزہ یاد رکھنا آج اس نے تجھے اٹھا کے حازہ محمد کہا ہے کر تو غدیر میں سوالات حاجیوں کے مدمے میں اس کا بازو بلند کر کے کہنا من قلت مولا ہو فہازہ علی من آل محمد ان ہاتھوں کا سلامت رکھیں آل محمد آپ کو سلامت رکھیں آخری جملہ سرکار عمران کے فضائل کا صحیح مسلم برادران اہل سنن کی بہت 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 کتاب ہے اس میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اللہ کا دشمن تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے مسئلے پوچھتا تھا خلاف بات کرنے کے لئے کہ کسی طرح سے مجھے کوئی موقع ملے حدیث میں ہے ایک دن وہ مر گیا ایک دن وہ مر گیا توجہ چاہتا ہوں بھی آخری جملہ میرا فضائل کا ہے توجہ چاہتا ہوں آپ کی بس پیغام کوئی پہنچانا ہے بندہ وہ مر گیا جو اللہ کا دشمن تھا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مر گیا اہلِ قوم نے پاؤں میں رسیاں ڈالی اور اروڑی پہ پھین گئے اب اروڑی پہ پڑھا ہے وہ اللہ نے فوراں موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی موسیٰ اسے اٹھا نہلا کفن پہنا اور کفنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تیرا دشمن ہے آوازِ قدرتائی موسیٰ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں حکم تھا خداوندِ قدوس کا موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہلایا کفن پہنایا دفنایا جب دفنا کے فارغ ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تیرے حکم کی تکمیل ہو گئی ہے لیکن اتنا بتا یہ اتنا گناہگار تھا اس نے ایسا کیا کیا ہے تو خداوندِ قدوس کی آواز ہے اے موسیٰ ایک دن یہ میری دشمنی کی خاطر توریت پڑ رہا تھا اس نے اس میں اس میں محمد کو جوم لیا میں اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں ست اور ہوروں کے اس کے ساتھ عبد کر کے اسے جنت بھی دے دی ہے اور اس کا ہوروں سے عبد بھی کر دیا ہے سوچنے والی بات یہ ہے جو اللہ اتنے بڑے گناہگار کو جنت بھی دے دے ہوروں کے ساتھ اس کا عقد بھی کر دے صرف اس نے اس میں محمد کو جومہ تھا اور جو ابو طالب اسی محمد کو یتیمی میں لوریاں دیتا رہا وہ کافر کیسے بھئی جو محمد کو یتیمی میں لوریاں دیتا رہا وہ کافر کیسے بس اسی ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے شام کے بازاروں نہ سفر کر دی رہے اللہ تمہاری ہائے قبول کرے پورے رستے میں ایک دفعہ جلال آیا تھا زین و لابدین کو شام کے بازار میں سابر رہا کوفے کے بازار میں زینب چلتی رہی سجاد سبر کرتا رہا شام کا بازار آیا علی کی آلیہ بیٹی پہلے کھڑے ہو کے چل رہی تھی عذا داروں پھر پتھروں کی ایسی پرسات ہوئی بی بی سے کھڑا نہیں رہ جا سکا مخدومہ آلمیان کی بیٹی زمین میں بیٹھ گئی جیسے عطبر کی لاش پہ حسین پہنچے تھے اس رنگ میں میری مخدومہ جلتی رہے علی کی بیٹی کا غم سن کے ہائے کرنے والو اللہ تمہیں اپنی بیٹیوں کے غم میں کبھی ہائے نہ کرائے عذا داروں پورے رستے میں ایک دفعہ جلال آیا تھا سیدو ساجدین کو اگر یہ روایت میں آپ کو رولانے کے لیے پڑھوں جلالیوں والا عباس مجھے انہی قدموں میں غرق کر دے اگر کوئی سید بیٹھا ہے بہائے نہیں کرے گا تو مجھے دکھ ہوگا اہلِ علم کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو پورے رستے میں ایک دفعہ جلال آیا تھا زین و لابدین کو کس وقت جلال آیا تھا جب کسی حرامی نے بھرے دربار میں چار سالہ معصومہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یزید میری کنیز کوئی نہیں ہے اس بچی کو میری کنیزی نے دے دے مر کے تقدر کی قسم ہے جس نے اب تک سبر کیا تھا اس سجاد نے اللہ اکبر کہا کڑیاں ٹھوٹ گئی آواز دے کے کھاؤ یزید مجھے حسین رہنے دے عباس بننے پہ مجبور وَسَيْا عَلَمُ اللَّهُ عزیزی نظر